اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام کل مہینے آپ کے سامنے زکاة کے سنسلے میں بعد مسلمانوں کی طرف سے جو ہینے اور بہانے تراثے جاتے ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا آج میں نبی علیہ السلام کے حدیث کی روشنی میں کچھ اور ہینے اور بہانے جو مسلمانوں کی طرف سے افنائے جاتے ہیں اور جن کی طرف نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں اشارہ دیا اس کو ویان کرنا چاہوں گا ابو عمر اسعری رضی اللہ تعالیٰ حبی روایت نے سیب وقاری کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوب ہوں گے کچھ ایسے افراد ہوں گے جو حلال کر لیں گے کن چیزوں کو حلال کر لیں گے نبی علیہ السلام نے ذکر دیا آپ نے پہلی چیز بیان کی کہ بدکاری اور بدفعلی کو بعد افراد حلال کر لیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ فحض چیزیں زینہ اور بہت ساری فحاسی کی امور آج بعد افراد میں پائے جاتے ہیں اور کھلے طور پر جن کا اردگاپ بھی آ جاتا کھلے طور پر یہ کام کیے جاتے ہیں بلکہ ایک اور حدیث میں انہا کے نبی علیہ السلام نے اشارہ دیا کہ یہ امت یہودی اور عیسائیوں کے پیٹھے یا وہ کار جو یہودی اور عیسائی کیا کرتے تھے اس امت کے بعد افراد ایسے ان کاموں کو کرنے لگیں گے کہ ایک مداد آپ نے دی کہ کوئی یہودی اور کوئی عیسائی اپنی ماں سے زینہ کرتا ہے کہ اس امت کے بعد افراد اپنی ماں سے زینہ بھی کریں گے یہاں تک یہودی اور عیسائیوں کی مصابحہ اختیار کر لیں گے اور آج آپ دیکھ لیں مصابحہ کر لیں معاشرے کے نوجوانوں کا معاشرے کے بعد افراد کا کہ محبت کے نام پر اور پتہ نہیں اس کے نام پر ایسے ایسے امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سنجیدہ شریعت کی اتباہ کرنے والا سن لے تو کبھی ان چیزوں کو برداث نہیں کرے گا کبھی گوانا نہیں کرے گا تو یہ پہلی چیز آپ نے ویان اس کے بعد دوسری چیز نبی علیہ السلام نے ویان تھی کہ اس امت کے بعض افراد حریر یعنی ریشم کو اپنے لئے حلال کر لیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ریشم کا لباس مرد کے لئے حراب قرار دیا ہے اس کو پہننے سکتا استعمال نہیں کر سکتا تو ریشم کا لباس بات افراد حلال کر لیں گے اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے ویان پھی والوعاذ کہ گانے بجانے کے آلات میوزک اور موسیقی کو اس حمد کے بات افراد ہیلے اور بہادوں سے اپنے لئے حلال کر لیں گے اور آج آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ میوزک کے اور موسیقی کے جو آلات نہ صرف اس کو استعمال کرتے ہیں بلکہ تعبیلات کے ذریعے من چاہی قرآن اور احادیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس کو حلال قرار دیتے ہیں بلکہ بات جماعت کے افراد سے سنا گیا تقریر کرتے ہوئے آپ نے بھی شاید مشاہدہ کیا گیا مشاہدہ دیا ہوگا کہ انتہ کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو نازل کیا ہے اس میں بھی میوزک ہیں اس میں بھی میوزکی ہے آیات جب ختم ہوتی ہے تو آیات کے ختم ہونے میں آپ کو موافقت نظر آئے گی مشاہدہ آپ کو دکھائی دے گی اسی موافقت کو اسی مشاہدہ کو یہ لوگ میوزک اور میوزکی کا نام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو جو نازل کیا ہے قرآن کو جو اتا رہا ہے تو اس میں بھی میوزک ہے اس میں بھی میوزکی ہے تو اسی سے استضلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میوزک کا سننا بساوقات دل کی تسکیم کا ذریعہ اور سامان بن سکتا ہے میرے دوستوں ہو سکتا ہے کہ آدمی کو دل کو سکون منتا ہو لیکن قوم سے دل جو دنہ کے عادی ہوتے ہیں قرآن سے دوڑ ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں کی سکون کا سامان تو بن سکتا ہے لیکن جو آدمی مومن ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والا ہے ایسے لوگوں کے دلوں کا سکون کا سامان کبھی نہیں بن سکتا بلکہ ابن حباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے تفسیر کی قرآن مجید کی بعض آیات کی کہ اللہ واللعب بھی یہ چیزیں میوزک کے یہ آلات انسان کو قرآن سے دور کر دیتی قرآن سے غافل کرتے ہیں اور آپ تجوا کر کے دیکھ لیں جو آدمی انسیت کی سننے کا عادی تھے وہ قرآن کی تلاوت کم کرے گا اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا اور اسی میں پس ہوتا ہے اور کسی میں اسلام کو وہ تلاش کرتا ہے میرے مہدرہ مسلمات کو اس کو بڑی افسوسناک بات کو یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمات جو سکوپ سلاتے ہیں جو کالج چلاتے ہیں اس میں پاس پروگرام پہ ہوتے ہیں ان پروگراموں میں بساوقات میوزک اور میوزکی کے آلات اس سوال کیے جاتے ہیں سنائے جاتے ہیں اور ماں باپ بساوقات اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کہ کبھی سلی پہن کر آ رہا ہے کبھی دھنوں کا کوئی نباس بہنا ہوا ہے کبھی برہمن بنا ہوا ہے اس کو دیکھ کر فکر ہوتے ہیں میرے دوستوں یہ افسوسناک نقام ہے کہ آج مسلم بچے غیر شعوری طور پر ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان چیزوں میں واقع ہوتے ہیں اگر آپ تصور کر لیں کہ سلی پہن کر اسی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو رب کے پاس وہ کیا جواب دے گا اللہ کو جاموں میں کھائے گا کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ سلی پہن کر ان کی مصابعت افتیار کی جائے اور مجوسیوں کی مصابعت افتیار کی جائے نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہا تھا من تشبہ بطڑوں من فوہ منہم کہ اگر کوئی آدمی کسی قوم کی مصابعت افتیار کرتا ہے اس کا سمار انہی میں سے ہو جائے گا یہ جو سلیو ہے ان کا خاص فعار ان کے عبادت کا ایک طریقہ ہے وہ اپنا دین اپنا ایمان اس کو سمجھ کر پہنتے ہیں اگر کوئی مسلمان سلیو کا استعمال کرتا ہے لباس میں ان کی مصابعت افتیار کرتا ہے کہ ان اس نام دیگیا رحمہ اللہ فرماتے ہیں در ہے خور ہے کہ کہیں آدمی کفر میں باقی نہ ہو جائے کفر میں نہ چلا جائے تو جو لوگ میوزک کو حلال کر لیتے ہیں میوزکی کو جائز قرار دیتے ہیں ہیلے اور بہاروں کے ذریعے اسی طریقے سے تنظار کو یا فلم کو یا ان کی مشابہت کو یا ڈراما بازی کو حلال قرار دیتے ہیں ہیلے اور بہاروں کے ذریعے ان کو ڈرنا چاہیے کہ کئی اس عذاب میں متعلانہ ہو جائے جس عذاب کی بشارت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اخیر میں دی تو ریشم کو جائز قرار دینی والے میوزک کے حالات کو جائز قرار دینی والے اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سود اور شراب کو ہیلے اور بہاروں سے جائز قرار دینی والے سود کو حلال قرار دینی والے اور شراب کو حلال قرار دینی والے کیا وعید سنائی نبی علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بساوقات شراب بھی کر میوزک کے آلات کو استعمال کرتے ہوئے سوت کو جائز قرار دیتے ہوئے پہاڑ کی کسی چوٹی پر یہ افراد اکھٹے ہو جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں اور مسلح ہوتے ہیں کوئی مانگنے والا ضرورت مند ان کے پاس آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کل صبح ہمارے پاس آنا بہانے سے ٹانگ دیتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو صبح ہونے سے پہلے بندر اور صوروں کی شکل میں تبدیل کر دیں گا اپنے وعید فرائن کہ قیامت سے پہلے میری امت کے بعد افراد ای چیزوں کو خلائل کرنیں گے بہانوں کے ذریعے انہوں کے ذریعے اور پاڑ کی توپیوں پر جمع ہو جائیں گے آپ حدید کے علفات پر غورت دیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا الفات استعمال کیے بہت سارے شراب کے نصے میں مصد ہو کر انسان کہا پارٹی مناتا کہا اکٹا ہوتے ہیں کہا جمع ہوتے ہیں یا تو بیابان میں میدانوں میں یا پہاڑ کی چوٹیوں پر پارٹی منادے کے لیے انسان اکٹے ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں شراب کا استعمال ایسے ہی مواقع ایسے ہی مکانے یا ایسے ہی جگہوں پر ہوتا ہے اور میوزنگ کا استعمال ایسے ہی جگہوں پر کیا ہوتا ہے اور یہ لوگ خرید کے حکامات کے بارے میں ان کا مذاب وڑا پی ہوئی ہے ایسے ہی جگہوں پر اکٹے ہوتے ہیں نمی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ ایسی جگہوں پر راب کی تاریخی میں جمع ہوتے ہیں اکٹے ہوتے ہیں تو سوا ہونے سے پہلے اس طرح کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی شکویں پس کر دے گا تبدیل کر دے گا قسمیں پتیل کر دے گا بندر اور صوروں کی شکلوں میں اللہ تعالیٰ پر مر دے گا مسلمانوں کو خوب کھانا چاہیے درنا چاہیے کہ کہیں ان چیزوں کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ کی عذاب کا شکر نہ ہو جائیں اسی لئے علماء تعدیر کہ جو آدمی ہیلے بہانوں سے کسی آرام چیز کو اپنے لئے حلال کرنی تا ہے اس کا جورب بہت زیادہ پڑ جاتا ہے آپ غور کیجئے جتنی آئیتیں جتنی وعیدیں سخت بیادتی دیئیں ایسی لوگوں کے وارے میں بیانتی گئیں ورنہ کوئی آدمی شراب دیتا ہے حرام سمجھ کر اس جورب کا ارتکاب کرتا ہے بساوقات اللہ تعالیٰ اس کے گناہ فماغ کر دے گا اگر توبہ کر لے معافی مانگ لے اس سے پار طلب کر لے نظامت کا ادھار کر لے تو اللہ تعالیٰ بساوقات اس کے گناہ فماغ کر دے گا اس کے گناہ فماغ کر دے گا لیکن جو آدمی دیوے اور بہانے بیار کرتا ہے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے وہ ان کا ارتکاب کرتا ہے تو قرآن اور حدیث کا متعلقہ کر لے آخرت سے پہلے دنیا دی اللہ تعالیٰ اس ہی صدا ان کو دے دیتا ہے لہذا میرے محترم مسلمان بھائیو کوئی ذی لیلہ کوئی ذی بہانہ شریعت کے حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کی نہیں استعمال نہ کریں جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے شریعت کے آقامات بنکل واضح ہیں کھنے کتاب کی طرح ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک صراط نستقیم عطا کیا ہے اس کی اتبا کریں اسی میں کامیابی ہے اسی میں نجات ہے رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حیلہ سازی اور بہانہ بازی سے محفوح رکھے اور جب تک زندہ رکھے کتاب اللہ سنت رسول کی اتبا متعلقہ ونا کر اللہ تعالیٰ زندہ رکھے موت دے تو توفید اور ایمان پر موت دا فرمائے اللہ ترنک میں جگہ دے جہنم القبر کی عذاب تک بچائے آمین وآقب دا وانا الحمد للہ والعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی